جائی ہوگی آپ اس میں یہ ساتھی نشانی ہے تو ہم کیسے یہ کہا سکتے ہیں دیکھتے ہیں ارمان گوئیم جس پتا دادا ہویا ہم کیسے کہا سکتے ہیں کہ امام میتھی اور امام میتھی لیکن نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی کتا دین کا بتائی نہیں ہوگا اللہ اللہ کو ایک رات میں بتائے گا مجید کہ آپ اپتا دوں محمد قاسم جو امام میتھی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے کہلے بتائی نہیں ہیں آپ اس کو کیسے ایک تعریفاری بنائیں گے کریں اس کے سارے نشانیاں ہیں احادث میں ابھی سے لوگا آپ نے پھارکتے ہیں اور اس کے اگر کوئی آگوائی سکتے ہیں کہ محمد قاسم امام میلی پاکستان سے ہوں گے یہاں سے ہوں گے تو حدیث میں ملتائی نام سوال بھی کی لیکن حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ہوں گے تو آپ اکر سے کہہ دکھتے ہیں کہ محمد قاسم آئی امام میتھی ابھی ایک بائی چیزر ایک کا نام کھولتا ہے وہ بھی وہی چیارے سے کہ محمد قاسم آئی امام میلی کو بھی پہلے ہی ہیں تو آپ میں جس کے ڈیجئر بتایا ہے جی جی ضرور اچھا جی اسمان بھائی کافی نراز لگ رہے ہیں اچھا اصل میں یہ جو بیسک سوال ہے نا سارے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ میں بتا دوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جذباتیت سے نکل کے لوجیکل تھوڑا سا ہونا پڑے گا تو بات زیادہ بہتر ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں بات اپنے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفرنٹ لگتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو انیلائز کریں انیلیٹیکلی ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلیسفیمی ہے یہ دائر اسلام سے خارج ہے یہ تو مرتد ہے نعوذباللہ یا جو بھی ایکسٹریم تھورٹس ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ لکھا تھا نا ابن انشاء نے ایک کتاب لکھی تھی کیا نام تو اس کا بتا نہیں حساب کی پہلی کتاب یا کیا تو اس میں نا وہ مزائیہ کتاب ہے تو اس میں انہوں نے لکھا دائرہ تو جیومیٹریز دکھائی نا کہ وہ تو اس میں کہا وہ جو دائرہ ہے نا یہ میت کی وہ جیومیٹری کا وہ والی شکل ہے کہ جس میں پہلے دائرہ اسلام میں لوگوں کو کھینج کر لایا جاتا تھا داخل کیا جاتا تھا اب نکالا جاتا ہے تو اب ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار بس اس دائرے کے اندر ہم ہی رہیں میں آپ کی نہیں بات کروں میں جنرلی بات کروں ہماری تھوٹ ایسی ہوتی ہے میرے خود یہی حال ہے مجھے اگر کوئی سخت سوال کرے گا یہ بات بری لگی کہ میں سوچوں گا یہ بندہ ہی نہیں سہی اس کو تو پتہ نہیں ہے دین کا ایک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اگر آپ ویڈیو دیکھیں بار بار دیکھیں جتنی بار مرضی دیکھیں اور امام مہدی اگر آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے ساتھ تو آپ کو ایک نہیں درجنوں ویڈیوز ملیں گی کسی ایک میں بھی آپ مجھے یہ نہیں دھونڈ کے دکھا سکتے جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ محمد قاسم یا کوئی بھی شخص امام مہدی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہو سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ محمد قاسم کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ امام مہدی ہے محمد قاسم کا پھر اس کا مطلب ہے تھوڑا سا آپ کو ہومور کرنا چاہیے تھا آپ محمد قاسم کے چینل پہ جائیں آپ کو یہ کانٹینٹ ملے گا کہ مجھے امام مہدی نہ کہیں میں امام مہدی بلکل بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ ان کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کہ سٹاپ کالنگ میں امام مہدی اور جب بھی ان کے ساتھ بات ہوتی ہے میں اگر آپ کو فرنکلی بتاؤں تو ان کا اور میرا یعنی کہ وہ مجھ سے مطلب پہلے میری بات بھی ہوتی تھی گپ شپ بھی ہوتی تھی سب کچھ اب تو سب کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ان کو پرابلم ہے میرے ساتھ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کہو کہ مطلب امام مہدی یا اس طرح کی باتیں میرے ساتھ اسوسیئٹ نہ کرو اب اگر آپ یہ کتاب الفتن ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کو ایک روایت ایسے بھی ملے گی کہ جس میں یہ ہے کہ وہ جو امام مہدی ہوں گے وہ کارے ہوں گے وہ یہ نہیں مان رہے ہوں گے کہ میں امام مہدی ہوں وہ بیعت نہیں لیں گے حتی کہ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوئے کہ مسلمانوں میں سے ایک جو لیڈر ہوگا قائد ہوگا یا علماء میں سے ایک ہوگا وہ ان کی گردن پہ تلوار رکھے گا اور ان کو کہے گا کہ آپ یہ بیعت ہم سے لیں ورنہ میں آپ کا سر کلم کر دوں گا اور اس کا اس کا وبال آپ کے سر پہ ہوگا کیونکہ مسلمان اس وقت ایک بہت بری حالت میں ہوں گے خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا قتل و غارت کی صورتحال ہوگی مسلم امہ تکلیف میں ہوگی ہر جگہ فتنے ہوگی مدینہ اور مکہ معظمہ تک جو ہے نا وہ فتنے پہنچ چکے ہوں گے تو یعنی کہ اس قدر وہ کارے ہوں گے ان کی ایک نشانی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود نہیں تسلیم کریں گے کہ وہ امام مہدی ہیں جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کو خود پتا ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں یا نہیں ابھی نے کل ایک ویڈیو ڈالی ہے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد کا آپ کلپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ان کو ریکنگنائز کیا جائے گا لوگ کیوں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اس لیے کریں گے کہ وہ ایک نون شخصیت ہوں گے وہ ان نون شخصیت نہیں ہوں گے لوگ ان کو جانتے ہوں گے فر ون ریزن اور اندر اور لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ یہ عام آدمی ہیں ہیز پریزنٹنگ ہمسیلف کہ یہ عام آدمی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے انہیں نوازا ہوا ہے اور لوگ ریکنگنائز کر چکے ہوں گے کہ یہی وہ شخص ہے جو اس وقت امت کو لیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بات کلیر کر لیں کہ محمد قاسم نے بالکل بھی کلیم نہیں کیا بلکہ وہ بہت زیادہ نراز ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اگر ان کو امام آدی کہا جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ امام مہدی ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اگر وہ امام مہدی ہیں پھر تو ان کے ہاتھ پر بیعت بنتی ہے سارے لوگ جا کے حکومت ان کے حوالے کریں جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ تو نوزباللہ اس کے اوپر تو فتوہ لگ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ امام مہدی نہیں ہیں لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے جیسے میں نے خود لوگوں کو سنایا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیب اردوغان امام مہدی ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان ہو سکتے ہیں وہ یمن سے کوئی آدمی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں اپنا امام مہدی کی تلاشت جاری ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کا ریالائزیشن ہو چکی ہے کہ علامات سغرہ قیامت کی اب علیکم السلام رحمت اللہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اس لیے اس وقت پوری دنیا میں امام مہدی کی تلاشت جاری ہے لوگوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار پانچ چھے لوگ شارٹ لسٹ ہو لوگ کر رہے ہیں اپنا اپنا خیال ہے اس میں اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے جو محمد بن سلمان کو امام مہدی کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر کچھ اور لوگ کسی اور شخص کو کہہ رہے ہیں تو ان کا اپس میں اختلاف ہوگا وہ دلائل سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھیں گے کہ کون امام مہدی ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا حقیقی جب چیز واضح ہوگی وہ تب ہی ہوگی کہ جب ساری کے ساری امام مہدی کی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی مدینہ منورہ میں وہ ہوں گے اور لوگ ان کو فورس کریں گے کہ آپ ہم سے بیعت لیں لیکن وہ بیعت نہیں لیں گے وہ وہاں سے یعنی اسکیپ کر کے مکہ موظمہ چلے جائیں گے وہاں پر بھی لوگ ان سے کہیں گے کہ وہ بیعت کریں لیکن وہ وہاں پر بھی بیعت نہیں لیں گے یعنی پھر زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی پھر جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو شام کی جانب سے جو صفیانی ہے وہ ایک لشکر بھیجے گا ان کو قتل کرنے کے لیے وہ مسلمان ہوگا لیکن خارجی سائنز اس کے اوپر پورے اترتے ہوں گے لہٰذا وہ فوج بھیجے گا ان کو قتل کرنے کے لیے لیکن وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ بیدہ ہے وہاں پر وہ فوج دھسا دی جائے گی اور اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے ایک شخص کے جو جا کر وہاں پر اعلان کرے گا بتائے گا کہ یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا ہے یہ بیدہ میں زمین کا دھسایا جانا ایک مسلمان لشکر کا دھسایا جانا یہ امام مہدی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے مدینہ منورہ میں ان کا ہونا مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانا لوگوں کا زبردستی ان کے ہاتھ پر بید کرنا یہ دوسری بڑی نشانی ہے اس طرح یہ جب بڑی نشانیاں امام مہدی کی پوری ہو جائیں گی پھر پتا چلے گا کہ کون امام مہدی تھا کیا سرائیاں لوگوں کی ہو سکتی ہیں یہ ایک انٹیلیکچول بحث ہے ہاں جیسے ہی کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہاں یہ امام مہدی ہے اس کے ہاتھ پر بید کرو یوں کہے گا اس کے اوپر احادیث کے مطابق خوارج والا فتوہ سادر آتا ہے اور خوارج کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کلاب النار کہ وہ جھنم کے کتے ہیں نعوذ باللہ منظلک اللہ تعالیٰ ہمیں خوارج والی سوچ سے محفوظ رکھے اس سے پہلے کی انٹیلیکچول بحث کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے اندر پارٹی سپیٹ بھی کرنا چاہیے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے گروپس میں اس وقت ایڈ ہیں ہم بالکل ان کو نہیں جانتے آج سے کچھ ماہ پہلے تک میں بالکل نہیں جانتا تھا انہوں نے ہمارا کانٹینٹ دیکھا ہے اور جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی بات کیسے صحیح ہے آپ پروف کریں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں بھئی میں آپ کو نہیں پروف کر سکتا میں آپ کو نہیں کہتا کہ میں ٹھیک ہوں میں اپنا پوائنٹ اف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کی جو کنفیئن ہے یا جو آپ کو دلیل چاہیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استخارہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن پاک کی کوئی آیت ہو اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے لہذا جب بھی کوئی معاملہ پیش ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں استخارہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگیں مجھے تو اب نام بھی ان کے یاد نہیں ہے جن کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقاعدہ گائیڈنس ملی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے تو مطلب میں خود اپنی اگر بات کروں I never knew کہ یہ محمد قاسم ہیں کون جیسے کسی اور ساتھیوں نے انٹرنیٹ کے اوپر محمد قاسم کے بارے میں دیکھا یا باپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اسی طرح میں نے بھی ان کو دیکھا اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ میں نے دعا کی استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہماری کوئی اوقات تو نہیں ہے حصیت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مچنا چیز کو بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا گائیڈنس ملی تو اس کے بعد ہی میرا شرع صدر ہوا مائنڈ کلیر ہوا اور پھر اوپن لی میں نے اس بات کو کہنا شروع کیا کہ ظاہر ہے اگر حق بات ہے تو پھر دوسروں تک بھی بات پہنچانی چاہیے باقی دعا ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں حق جو ہے نا وہ ہمارے اوپر واضح فرما دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں باطل کی بھی پہچان عطا فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم باطل سے